مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب خدا سخن میر تکی میر جیسے بڑے شائر کے شیر پر ایسے گنامنے اور بیتوکے الزامات لگتے ہیں کہ شائری اخلاقیات خراب کرتی ہے اور میٹرک کے طلبہ طلبات اس شیر کا حوالہ دیتے ہیں نازکی اس کے لب کی کیا کہیے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک کولاب کسی ہے میری اکلے ناکس کے مطابق یہ قصور ان طلبہ و طلبات کا نہیں بلکہ اسادزہ کا ہے جو عدب کو خود تو بہتر طور پر سمجھنا پائے اور بچوں کی اکلے معصوم میں بھی عدب کی اہمیت کو پروان نہ چڑھا سکے دور حاضر میں عدب پر جتنا کچھ لکھا جا چکا ہے شاید ہی کوئی موضوع ایسا ہو جس پر کلم نہ اٹھایا گیا ہو عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی انسانی دوستی ہو یا انسانی حقوقی پامالی انسانی نفسیات ہو یا وہ سوچ اور خیال جو بیانہ ہو سکے کہا جاتا ہے کہ عشق حقیقی کا رشتہ عشق مجازی سے نکلتا ہے سو عشق مجازی عشق حقیقی کے لیے لازم و ملزم ٹھہرا جب ایسے ایسے لطیف موضوعات پر عدب موجود ہے تو عدب کو دیکھ کرنے کے لیے اور عدب کے رشتے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے ایسے بے توکے الزامات لگانا بلکل اب سو بے موررف ہے لہٰذا یہ بات تو تیہ ہے کہ عشق مجازی کا عزل سے ہی انسانی سرشیست کا حصہ ہے اور ان میں سے آدھے ناک دین کو عشق مجازی سے انکار ہے چھوڑنے میں نہیں جاتا اسے دروازے تک لوٹ آتا ہوں کہ اب کون اسے جاتا ہوا دیکھے جس کے بغیر جی نہیں سکتے تھے جیتے ہیں جس کے بغیر جی نہیں سکتے تھے جیتے ہیں پستے ہوا کہ لازم و ملزم کچھ نہیں وہ آئے قبر پر میری اور روے بے نکاب وہ آئے قبر پر میری اور روے بے نکاب سب ہی مہوے دیدے حسن ہیں میت اٹھائے کون